پاکستان طریقہ انصاف کو ایک کامیابی ملی ہے ایک ناکامی ملی ہے نئی سیاسی جماعت آ رہی ہے جناب سٹاک مارکٹ کے اندر جناب عید سے پہلے پہلے لگ رہا ہے کہ عیدی آگئی ہے This is a new record Chief Justice نے کہہ دیا عمران خان کو باہر نکالو وزیراعظم بنا دو اور چار جنرل اکٹھے ہو گئے اور لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب خود بھی ویسے کہہ چکے ہیں ہماری پارٹی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کو ایک کامیابی ملی ہے ایک ناکامی ملی ہے دونوں کا تذکرہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے آخر معاملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں تو انٹرک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر جو ہے جناب عید سے پہلے پہلے لگ رہا ہے کہ عیدی آگئی ہے اور عید کیا سما بن گیا سٹاک مارکٹ میں انتر ہزار پوائنٹ کی صدا جو ہے وہ عبور ہو گئی اب this is a new record آج تک سٹاک مارکٹ جو ہے کبھی اتنی ہائے نہیں دیکھی گئی اور اس مرتبہ جو ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے اب اس میں کچھ ایک تو کچھ financial results announce ہوئے ہیں جو مجھے پتہ لگا اور دوسرا یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے وہ بڑا خوشائند دیکھا جا رہا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہاں پہ گئے میں بارہ سو پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اب یہ میں ہمیشہ جس طرح کہتا ہوں depend کرتا ہے اب table کی کس سائٹ پہ بیٹھے میں تو جب پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی دور میں جب وہ سٹاک مارکٹ کو بتاتے تھے جناب سٹاک مارکٹ اتنی ریز کر گئی اتنی اوپر آگئی تو مسلمنگ نون کے لوگ کہتے تھے ارے بابا سٹاک مارکٹ سے تھوڑی پتہ لگتا ہے کہ ملکی معیشت کس طرح چل رہی ہے تو اب now the tables have turned اور اب نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر یا ٹوٹر کے اوپر جو ہے بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ دیکھا کمال ہو گیا کیسا ہے انتر ہزار پوائنٹس کے اوپر جو ہے مارکٹ چلے گی تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں ارے بھائی اکانومی کا اس طرح تھوڑی پتہ لگتا ہے کہ سٹاک مارکٹ جو ہے کس طرح اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے یا وہ تو ٹریڈنگ ہو رہی ہے ٹریڈنگ زیادہ ہوتی ہے تو مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے ٹریڈنگ کم ہوتی ہے تو مارکٹ نیچے آ جاتی ہے بھئی اتنی سی بات ہے تو میں ہمیشہ وہی فارمولا ہوئی ہے depend کرتا ہے آپ کس جگہ پہ بیٹھے میں ہاں کچھ حد تک جو ہے وہ ایک بیرومیٹر کچھ حد تک ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا میرا یہ ماننا ہے کہ ایک element ضرور ہے یہاں ٹھیک ہے investors کا interest نظر آ رہا ہے foreign investors کا interest نظر آ رہا ہے لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ اب اس کو چار چاند لگ گئے ہیں بہت سے road blocks ہیں پاکستان کو کرزوں کا بہت بڑا ایک بوجھ ہے مہنگائی آپ دیکھئے 29 فیصد کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پرشانکن ہیں معیشت کے لئے تو ابھی عشق کے امتحان ابھی اور بھی بہت ہیں صرف ایک stock market سے کچھ نہیں ہو جاتا اچھا جی اس کے علاوہ جو سعودی عرب کی بات ہو رہی تھی تو جناب وزیراعظم شیباز شریف صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے محمد بن سلمان سے اس specific ملاقات کی طرف جو ہے وہ بہت نگاہیں تھی خاص طور پر وہ افراد وہ analyst جو foreign ministry کو cover کرتے ہیں یا foreign face کو cover کرتے ہیں تو بلاخر یہ ملاقات جو ہے وہ ہو گئی ہے اور مشترکہ علامیہ بھی جاری ہو گیا ہے مکہ مکرمہ میں الصفہ پیلس کے اندر یہ ملاقات ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنا رہے اور مختلف شعبہ میں تعاون کو بڑھانے پر تبایدلہ خیال کیا گیا مشترکہ علامیہ میں کہا گیا جی ملاقات میں ولی حید نے وزیراعظم محمد شباز شریف کو عودہ سنبھالنے پر مبارک بات دی دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عظم کا آدھا کیا اچھا انٹرسٹنگ بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ اس ٹور کے اوپر یہ جو گئے میں اس کے اندر مریم نواز موجود ہیں اس میں آہد چیما موجود ہیں اس میں آن چودری موجود ہیں اور بھی شباز شریف صاحب کے جو ساتھ وزرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں کوئی نہیں ہے تو نواز شریف صاحب نہیں ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز بھی دیکھ رہی ہوں گے ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ آتے تھے اور یہاں پہ ان کا اس طرح ویلکم ہوتا تھا لیکن میاں صاحب جو ہے وہ اس دورے کے اوپر نہیں گئے which is quite strange اچھا جی دوسرا شباز شریف صاحب نے جناب اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے اس کی دوبارہ تشکیلے نو کی ہے ایک دفعہ پھرے اس میں ایک تبدیلی آئی ہے اور اس مرتبہ وفاقی وزیر سنت و پیداوارانہ تنویر حسین صاحب کو بھی جو ہے وہ ای سی سی کا ممبر بنا دیا گیا ہے ان کی تعداد ارکان کی تعداد چھے سے بڑھ کر اب ساتھ ہو چکی ہے اور اس سے قبل شباز شریف صاحب نے تشکیلے نو پر وزیر خزانہ کو ای سی سی کا چیرمن مقرر کیا تھا وزیر آزم نے ای سی سی کی صرف بھائی خود کرنے کا فیصلہ واپس لیا تھا پہلے وہ خود کر رہے تھے لیکن اس کے بعد اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا اچھا جی ایک اور کانٹروورسی بیسکلی ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے ابراہیم راجہ صاحب یوٹیوب چینل اپنا چلاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں صحافی ہوں تو ان کے جو یوٹیوب چینل کے اوپر جو تھمریلز ہیں وہ بڑے کانٹروورشل ہیں وہ ہماری جرنلسٹک کمیونٹی کے اندر ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے بکوز وہ اتنے آوٹریجس ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا ہیلیکوپٹر آگئے ہیں پرائیم ریسٹر ہاؤس کے اندر رات کے دو بجے انٹری ہو گئی اور چیف جسس نے کہہ دیا عمران خان کو باہر نکالو وزیراعظم بنا دو اور چار جنرل اکٹھے ہو گئے وہ نہ کوئی سر نہ پیر اہمی خامقہ بلا وجہ ویوز حاصل کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں تو عویس یوسف زہی جو ہیں انہوں نے ان کے تھم نلز کا ایک سکرین شاٹ جو ہے وہاں پہ لگایا اور اس کے اوپر لکھا یوٹیوبرز فیک نیوز ڈالرز انہوں نے یہ چیز لکھی تو اس کے اوپر لکھا وہاں جی شہباز سعودیہ میں پیچھے تختہ الٹا دیا فوج نے اچانک کنٹرول سنبھال لیا کور کمانڈر ہاؤس سے کپتان کو رہا کرنے کا علامیہ جاری عمران خان کی اچانک آرمی ہاؤس روانگی مطلب کوئی دور دور تک کوئی سچائی کے ساتھ اس بات کا ہوئی تعلق نہیں ہے لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ہک بنایا جائے اور لوگوں کو جو ہے کلک بیٹ کی طرف لائے جائے کہ کسی طرح وہ ویڈیو کو اس کو ویڈیو کو پریس کریں اور دیکھیں ضرور کہ کیا ہے نا اچھا ان کی زیادہ تر تھمڈلز میں جو ہے نا فوج ضرور کنٹرول سنبھالتی ہے مطلب یہ یہ میں نے نوٹ کیا ہے یا تو ان کی دلی خواہش ہے یا بتا نہیں کیا ہے کہ فوج سے کنٹرول ضرور سنبھالتے ہیں اور عمران خان کو رہا ضرور کرواتے ہیں یہ ہر دو تین تھمڈلز کے بعد جو ہے نا عمران خان کو رہا کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو مطیولہ جان صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا فرماتے ہیں جناب عویس صاحب نام لے کر ٹویٹ کریں کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی سوشل میڈیا پر موجود صحافیوں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے کیا یہ بدنام زمانہ ابراہیم راجہ کو اس کے بعد انہوں نے ٹیک کیا نہیں ہے جو صحافت کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا ہے اور ہم نیوز جیسے بے شرم ادارے اس کو پناہ دیتے ہیں کیونکہ یہ اس چینل کے تھمڈل بنانے میں مدد دیتا ہے اچھا اب یہ آگے ہیں میرے چینل کی طرف جس چینل پر میں کام کرتا ہوں ہم نیوز یہ مطیولہ جان صاحب اس طرف آگئے انہوں نے کہا ہم نیوز کے انکرز کو فیک نیوز جیسے موضوعات پر مباسے کرواتے ہوئے شرم تو آتی ہوگی آپ ایسے لوگوں کا نام لینے سے گریزہ کیوں ہیں ایسے صحافت کے ناسوروں کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا اور اس پر موجود صحافیوں کے خلاف غیر قانونی کاروائیوں کے لئے رہے آمہ ہموار کرتی ہے اور ہم جیسے صحافی بھی اس کام کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ یوٹیوبرز فیک نیوز اور ڈالرز اور بس نام نہ لے کر اور کھلے الفاظ میں ان گھٹیا کرداروں کو بے نکاب نہ کر کے آپ بھی سوشل میڈیا اور اس پر موجود پیشاور صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اب یہ بات اینہ ہوتی جاری ہے کہ کچھ مین سٹی وی میڈیا اور اس کے کچھ صحافی اور انکرز شعوری اور لا شعوری طور پر استعمال ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے خبری مواد کا تھم نیل بھی ابراہیم راجہ جیسے کرداروں سے بنواتے ہیں اور پھر ابراہیم راجہ جیسوں کے تھم نیلوں کی ہی مثال دے کر فیک نیوز جیسے سنجیدہ اور سنگین مسئلے کو بھی بطور ہتیار حکومتی ناقدین کے خلاف استعمال کرتے ہیں آخر ایف آئی ایسے گھٹیا اساسوں کے خلاف کارویں کیوں نہیں کرتی آخری لائن ویسے بالکل والد ہے کہ کیوں نہیں کرتی لیکن ایک غلطی جو متیولہ جان صاحب کر گئے اس میں انہیں نے پورے کے پورے اس ٹویٹ کے اندر جو ہے نا ان کو ہم نیوز کا بندہ بنا دیا کہ جناب یہ ہم نیوز کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کو ہم نیوز سے الگ ہوئے وے تین سال ہو چکے ہیں تین سال لیکن متیولہ جان صاحب نے پتہ نہیں جا اس کا ہم نیوز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے بغیر چیک کیے کہ میں بھئی ایک دفعہ جا کے ایک دفعہ کسی ہم نیوز کے اور بڑے ان کے ساتھی مدد زہری باتیں ریپورٹرز ہیں سب کو جانتے ہیں کسی کو فون کر لیں میرا مجھا کال کر لیں مطی بھائی میرا نمبر بھی ان کے پاس تھا فون کر کے پوچھتے تھے یار یہ ابراہیم راجہ ہم نیوز میں کام کرتا ہے تو لیکن آپ نے ہم نیوز کو جو ہے وہ بے شرم ادارہ بھی کہہ دیا تھم نیلز کے اوپر جو ہے وہ اور کہہ دیا کیونکہ اس چینل کے تھم نیل بنانے میں مدد دیتا ہے یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہم نیوز کے تھم نیل بھی بنانے میں مدد دیتا ہے اب ایک آدمی کا تین سال سے ایک چینل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ نے اپنا غصہ نکالنے کا آپ نے چیک بھی نہیں کیا کہ یار میں پہلے یہ سارا کچھ بولنے سے پہلے ایک دوبارہ دیکھ لوں کہ اس کا تعلق ہے کی نہیں ہے اور دوسری بات یہ چلیں ایک مومنٹ کے لئے ذرا یہ اس کو ذرا ایک دوسرے انگل سے بھی دیکھتے ہیں ایک شخص اگر بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی کسی قسم کا فضول مواد بنا رہا ہے یا تھمنیل غلط بنا رہا ہے فیک نیوز بنا رہا ہے اس کا ادارہ کا قصور ہے کیا میں چلیں میں کٹیگورکلی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آج میں اپنا ایک یوٹیوب چینل یہاں پہ چلا رہا ہوں ہم نیوز کا میرے کانٹنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں کٹیگورکلی یہ بات کلیر کر دوں یہ غلط ہے یہ اچھا ہے میرے پروگرام میرے اس یوٹیوب بی لاؤکس کے اوپر آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے یا نا پسند آ رہی ہے ایم رسپونسبل فور دار ڈاٹ ہم نیوز ہم نیوز بیچ میں کہاں سے آ گیا میرے میں مطی بھائی کی بہت رسپیک کرتا ہوں لیکن دس وز مطب ایکسٹرورڈنری شاکنگ فور می کہ مطی بھائی جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو یعنی مطی بھائی جو ہیں وہ آج کل نیو نیوز میں کام کر رہے ہیں نیو نیوز کی ڈجیل ٹیم اگر کوئی بھنڈ مارے گی جو کہ مار چکی بھی ہے بہت سی ایسی اگزامپلز ہیں کہ مار چکی ہے اب اگر میں اس کو وہ جس سے نی کھنگالنا شروع کروں گا تو پھر بات آگے چلی جائے گی تو کیا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مطی اللہ جان کو ٹھرانا چاہیے آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جب لوگوں نے ایکچولی اسی چیز کو پن پوائنٹ کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے کہا I am told that this man Ibrahim Raja left Hum News long time back but he is still using organization's name in his youtube channel profile I stand corrected for that but the fact remains that he has been doing such thumbnails since long before even joining and during his stint with the Hum New تو دوبارہ انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے اب پتہ لگایا کہ وہ Hum News میں نہیں ہے Hum News چھوٹے جو گا لیکن وہ چونکہ اپنا نام لکھ رہا ہے تو نام تو پھر کل کو کو کوئی بھی لللو پنجو کو اگر لکھ لے اپنا وہ کہہ دے کہ جناب میں جیو نیوز کا ڈریکٹر نیوز ہوں تو آپ جیو نیوز کے اوپر چڑھ جائیں گے اس بات کے اوپر کیونکہ صرف اس نے لکھ دیا ہے وہاں پر so this is this was quite unfair اور اس کا اس کا مطلب ہے کل کو اگر آپ اپنے youtube channel کے اوپر کچھ بھی کرتے ہیں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ملامت جو ہے وہ نیو نیوز کو کرنی ہے مطلب if you do something on your youtube channel basically آپ کے آپ کا جو tv channel ہے جس پہ آپ پروگرام کرتے ہیں کیا اس کو بھی براہ بھلا کہنا ہے so i think this was an unfair comparison but we have a difference of opinion over here respectfully میں صرف اتنی بات کہوں گا اچھا جی دوسرا ایک اور جناب جو خبر ہے نئی سیاسی جماعت آ رہی ہے جناب اور نئی سیاسی جماعت کوئی اور نہیں بنا رہا بلکہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہے وہ نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں کئی مہینوں سے already یہ باتیں ہو رہی تھیں بلکہ میری اطلاعات کے مطابق اس کا جو thinking process تھا اس بات کو تو سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے پاکستان کے نام سے جو ہے وہ اس طرح کے وہ انہوں نے شروع کیے ہیں اور بیسیکلی اس میں جو لوگ شامل ہیں اس میں شاہد خاکان عباسی صاحب جو thinking comes come process میں شامل تھے مطیع اللہ جان اس کے علاوہ مفتا اسماعیل وہ اس کے اندر شامل تھے اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ discussions جو ہیں نا وہ چل رہی تھی تو اب ہوا یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے جو ہے election commission اور پاکستان سے بازابتہ رابطہ کر لیا ہے اور registration کروانے کے لیے نئی سیاسی جماعت کی registration کروانے کے لیے جو ہے وہ رابطہ کر لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب officially noon league سے جو ہے وہ ان کا ویسے تو وہ پہلے بھی استیفے دے چکے ہوئے تھے ہر قسم کے عودے شعودے وغیرہ سے استیفے دے چکے ہوئے تھے اب وہ نئی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترنے جا رہے ہیں آجا جی اب آجائیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوش خبری ہے یا ایک بری خبر ہے کل جناب سینٹ کے چیئرمن کے لیے جو ہے وہ election ہونے جا رہا ہے چیئرمن کے لیے اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے تو آج اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جناب پہنچی پاکستان تحریک انصاف اس election کو رکھوانے کے لیے اور چیف جسس آمیر فاروق نے ریجسٹر آر آفس کی جانب سے اعتراضات لگائے ہوئے تھے لیکن اعتراضات کے باوجود کے ساتھ ہی انہوں نے اس کی سماعت کی چیف جسس نے سوال کیا کہ سینٹ میں چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کا election کب ہے تو پی ٹی آئے کے وکیل شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ کل election ہے اگر election روگ دیں اور عید کے بعد election ہو جائے تو کیا حرج ہے چیف جسس نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ election روگ بھی سکتے ہیں یا نہیں کیا یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے تو شعیب شاہین صاحب نے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں الگ معاملہ ہے یہاں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے election کو چیلنج کیا ہے کل election ہونے جا رہا ہے اور ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے election کمیشن نے مقصود نشستوں پر حلف نہ لینے پر خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دی ہیں اب خیبر پختونخواہ کے سینٹر کے بغیر کل چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ مقصود نشستوں کا مسئلہ تھا election کمیشن نے سنی تحاد کانسل کو نشستیں دینے سے انکار کیا سنی تحاد کانسل نے اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا بعد میں معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا خیبر پختونخواہ کی سینٹ نشستوں کے انتخاب تک چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب روکا جائے تمام سوبوں کی سینٹ نشستوں کی تعداد برابر ہے چیف جسس نے پوچھا کہ جی کیا فاتا کا اب کیا ہوگا تو شیف شاہیز آپ دکھا کہ فاتا کو خیبر پختونخواہ میں ضم کر دیا گیا ہے باقی سوبوں میں سینٹ الیکشن ہو گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں ملتوی کر دیئے وفاقی نشستوں پر بھی سینٹ الیکشن ہو چکے ہیں عدالت نے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے الیکشن روکنے کی درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا بعد میں جو فیصلہ اناؤنس ہوا اس کو قابل سمات تو ڈیکلیر کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی سمات ہو سکتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف جو اس کے اوپر سٹے مانگ رہی تھی وہ سٹے انہیں نہیں مل سکا اور جو الیکشنز کو رکوانا چاہ رہی تھی وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں رک سکا ہے تو یہ ایک اچھی خبر اس حوالے سے کہ کم از کم ہیرنگ اب ہوگی کیس کی لیکن بری خبر یہ کہ سٹے نہیں مل سکا یہ الیکشن رک نہیں سکے گا جو انہیں نے کہا تھا اس کے علاوہ جناب ادھر تحریک انصاف نے چیئرمنٹ سینٹر کے انتخاب کے خلاف سیکٹری سینٹر کو بھی ایک درخواست جو ہے وہ جمع کروائی ہے اور اس پہ مختلف سینٹرز کے سینٹرز موجود ہیں اور اجلاس میں نئے عراقین نے جو ہے وہ حلف اٹھانے ہیں تو اس سے پہلے یہ باقاعدہ یہ جو درخواست ہے یہ بھی جمع کروا دی گئی دوسری بات یہ عمران خان کی بشوہ بی بی سے ملاقات کروانے کے عدالتی حکم پر عمل درامت کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے آغاز پر جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے پوچھا کہ ہم نے ہدایت کے ساتھ درخواست نبتا دی تھی اس پر درخواست گزار کے وکیل عثمان گل نے جواب دیا کہ ہم نے اسی عدالت کے حکم پر عمل درامت کی درخواست دی ہے جج صاحب نے کہا کہ آپ توہین عدالت کی درخواست فائل کریں ہم کاروائی کریں گے کیسے عدالتی حکمات کو نظر درداز کیا جا سکتا ہے بعد میں وکیل نے صدا کی کہ عید پر ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے یہ جیل حکام کے اختیار میں ہے ایڈوکیٹ جنرل سے سٹیٹ کانسل عبدالرحمان عدالت میں پیش ہوئے جسس جج صاحب نے پوچھا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے آج ہی آگاہ کریں چیف کمیشنر آفیس جہل حکام اور دیگر فریقین سے رابطہ کر کے عدالت کو آج ہی آگاہ کیا جائے اور یہ ہدایت جو ہے اس کے بعد جاری کر دیں گے دوسری بات یہ ہے جناب صحافی زبیر علی خان جنہوں نے پچھلے دنوں ایک خبر بریک کی تھی کہ جناب شریف دل مروت صاحب کو جو ہے وہ فوکل پرسنز کی لس سے نکال دیا گیا ہے انہوں نے ایک اور خبر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کہ کور کمیٹی اجلاس میں ایسے کون سے فیصلے ہو رہے ہیں جو باہر آنے سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی پریشان ہے اگر کور کمیٹی کے ارکان عمران خان سے وفادار ہیں تو پھر کور کمیٹی سے وفاداری کا حلف کیوں لیا جا رہا ہے بند کمروں میں اس سے پہلے بھی وہ فیصلے ہوئے جن سے عمران خان یا لا علم تھے یا ان کی منظوری نہیں لی گئی تو میں نے ویسے اپنے میں خرم میں کل یا پرسوں کے ویلوک کے اندر یہ کہا تھا کہ جناب لوگ جو ہیں سارے ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ ملا رہا ہے کسی سے بندائے گا ہے اور یہ تو بات عمران خان صاحب خود بھی ویسے کہہ چکے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ ہماری پارٹی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں اور وہ مطلب کسی کے ساتھ اٹیشٹ ہیں تو شاید اسی ویسے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسہ پتہ لگے گا کون کس کے ساتھ ہے یہ جو شک کا وائرس ہے نا یہ اگر کسی گروپ میں پارٹی میں یا گروہ میں آ جائے نا پھر بڑے برے حالات ہو جاتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جنگ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ وزیرالہ خیبر پختم خواہ علی امین گڑنپور اپنی پسند کے بیورکراتک ٹیم بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ میر کو اپنی پسند کی ٹیم دینے سے گریزہ ہیں میر پشاور کی بات ہو رہی ہے تو چند روز قبل جو ہے وہ شباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی علی امین گڑنپور صاحب سے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی دخواس ہی تھی انہوں نے صوبے کے چلانے کے لیے اپنی پسند کا چیف سیکٹری دیا جائے وزیراعظم نے اتفاق کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی ٹیم جو ہے وہ بنائے لیکن اسی طرح پشاور کے میر حاجی زبیر علی نے اپنے والد حاجی غلام علی گورنر کے پی کے ہمراہ وزیراعظم سے ملاقات کی تھی انہوں نے انصر رخواس کی تھی کہ وہ نے مقامی حکومت چلانے کے لیے اپنی پسند کی ٹیم دے انہوں نے انہیں حمایت کا یقین دلایا اور انہیں اپنی پسند کی ٹیم بھی دینے کا وعدہ کیا لیکن انہوں نے میر کی پسند کے کسی افسر کو تاہنات کرنے کی کوئی ہدایت ابھی تک جاری نہیں کی ہے برسر سیف کا کہنا ہے کہ مطلوبہ افسر موجود ہے تو میر پشاور کو پسند کی ٹیم دے دیں گے جی ایو آئے کے سیکٹری اطلاع جلیل خان نے کہا ہے کہ پی ٹی ای کا یہ دورہ میار ہے تو پی ٹی ای کا یہ دورہ میار ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ٹی ای کے ساتھ مل کے اپنے گرانٹ لائنز بھی بنانی ہے جس میں ابھی بیٹھ کے حکومت کے خلافے تجاز کرنا ہے احتسان میں اپنی ٹیم ہی نہیں مل دی بھئی یہ صورتحال ہے خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ